بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ چکن متنجن کی ریسپی شیئر کریں گے اس سے قبل بھی ہم نے اپنے چینل پر متنجن کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے تقریباً یہ اس سے ملتی جلتی ہی ریسپی ہے امید ہے آج جب یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کی جئے گا شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی آدھا کلو چکن بون لیس ہم نے لیا ہے ایک پیاز ہے اس کو اس طرح کار لیا ہے جوے لیسن کے تھوڑے سے اور مکس مسالہ ہے سفید لائچی ہے اور دارچینی اور خوشک دنیاں یہ ایک برطن لیا ہے ہم نے اس میں چکن کو ڈالیں گے اور یہ تمام اجزاء ڈال کے اس میں آدھا لیٹر کے قریب پانی شامل کریں گے اور ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھولے پہ چرا دیں گے اور اوپر سے کور لگا دیں گے اس کی یخنی تیار کریں گے یہ ہمارے پاس تقریباً سات سو گرام سیلا رائس ہے اس کو ہم نے تین گھنٹے پہلے بھی گو کے راکھ دیا تھا اب اس کو بوائل کر لیں گے ایٹی پرسن تک اس کو بوائل کریں گے اس میں دو چمچ پانی میں نمک شامل کریں گے اور چند کترے کوکنگ آئل کے شامل کریں گے اور چھولوں کو ایٹی پرسن تک یعنی کہ ایک کا نہیں رہ جائے تب تک ان کو بوائل کر لیں گے نیدر جی یہ یخنی تیار ہو چکی ہے اس کو چھان لیں گے اچھی طرح سے جو شیرہ بنائیں گے وہ اس یخنی کا بنائیں گے چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں ہم نے یہ لیا ہے سو گرام کے قریب دیسی گھی اس میں شامل کریں گے چکن بون لیس اور اس کو فرائی کر لیں گے تقریبا پانچ سے سات منٹ اس کو ٹائم لگے گا یہ فرائی کر لیں گے چکن کو فرائی کر کے اس کو باہر پلیٹ میں نکال لیں گے یہ بادام اور گیری اس کو بھی فرائی کر لیں گے دو منٹ یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی باہر نکال لیں گے اب اسی گھی میں شامل کریں گے چھے سو گرام کینی اس میں شامل کریں گے تقریبا ڈیڑھ کپ کے قریب یخنی اور پکائیں گے چینی اچھی طرح سے یخنی میں مکس ہو چکی ہے اب شامل کریں گے اس میں چاول ایک بار مکس کریں گے اور ساتھ ہی چکن بون لیس شامل کر دیں گے اور دم لگا دیں گے کیونکہ پانی اس میں اتنا نہیں تھا خوشک ہو چکا ہے یہ پاندرہ منٹ دم لگایا تھا ہم نے اور اب اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر یہ تین فوڈ کلر ہیں یہ شامل کریں گے پہلی ہم نے گرین فوڈ کلر ڈالا تھا پھر ریڈ اور پھر جو ہے یالو اس کو مزید ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے دم لگا دیا تھا ہم نے اب اس طرح یہ فوڈ کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کلر جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے میوہ جات گیری ہے سابگی ہے بادام ہے کاجو ہے اور یہ اشرفیاں ہیں اس کو مربع بھی ہم دیسی زبان میں بولتے ہیں اب ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو ڈش اوٹ کر لیں گے ڈش اوٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے چم چم لیے یہ اس کے اوپر اس طرح لگا دیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آزنگے اللہ حافظ موسیقی